اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹیچ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اب سال کرنے والے ہیں ایسی او کوئیز نمبر ون تو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات میں نے ورڈ پریس کی سیریز اپلوڈ کی ہے ورڈ پریس کمپلیٹ پریٹیکل کر کے دکھر ہے کیسے ورڈ پریس کی ویب سیٹ کو کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویب سیٹ کو کیسے ویڈاوڈ کوڈنگ کریٹ کرتے ہیں تو آپ میری چینل میری چینل پر جائیں اور وہاں پر پلی لیسٹ پر جائیں اور ترتیق بھی ساتھ ویڈیوز کو دیکھیں اوکے اور ایسی او کا کورس آپ لوگ کر رہے ہیں تو اگر ورڈ پریس آپ کو آتا ہے آپ اپنی ویب سیٹ بنائیں گے اس میں ایسی او کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا تو میں کوئیزز کو اوپن کرتا ہوں کوئیزز کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس کوئیز ہے ایسی او آپ کو نے یہاں پہ submitted status take کوئیز تو یہاں پہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد ایک پاپپ اوپن ہوگا جہاں پہ لکھا ہوگا start کوئیز total question 10 کوئیز نمبر وان please read the instruction carefully اس کو آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں ورنہ میں اس کو start کرتا ہوں اور آپ کو سنبھل لگ جائے گی کیا کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو start کرتا ہوں ہمارے پاس first question اور 90 second ہمارے پاس شروع ہو چکے 90 second ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سوال کو دینے کے لئے 90 second گزر گے تو اگر اس کا جواب ہم نہیں لگائیں گے تو سمجھو ہمارا time waste تو یہاں پہ سب سے پہر ہمارا سوال ہے keywords califier dash of the user images content intent context context text تو کیا میں clarify کر that the user تھیک ہے وہ میں content content ٹھیک ہے تو content پہ میں click کرتا ہوں save and move to next which of the following is an important factor for SEO رہے گی mobile responsive chlorine keyword stuffing اور جو اس کا سب سے true جواب ہے جو میں wordpress کافی عرصہ ہوگا میں website کو create کرتا ہوں جو اس میں میں ایک چیز نوڈ کی ہے تو وہ ہے mobile responsive جتنا mobile responsive ہوگا آپ SEO میں rank کر سکتے ہیں تو اس کا true job یہ ہے save and move to next have having having domain content or image is an example of paid media own media and media share media having a domain content or an image یعنی کہ domain ہو آپ کے پاس content اور image ہو تو یہ کیا کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے on media ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے website لئے domain buy کرتے ہیں اس میں content ڈالتے image ڈالتے ہیں تو example کے طور پر یہ ہمارا اپنا media جہاں سے ہم لوگ اپنا ہی SEO کر کے ویب سیٹ کریٹ کر کے پیسے کمان سکتے ہیں save and move to next question اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال number 4 ہے وہ ہے dash is the basic purpose of keyword search تو number one پر target audience limited day audience minimum audience generate generate audience تو اس کا جو سب سے true answer وہ target audience ٹھیک ہے امی minimum چاہیے چاہیے امی target audience کو کرنا اپنے content کے مطابق اور keyword find کر کے keyword density on a page should be around 6 to 8 percent less than 1 percent 3 to 5 percent تو دوستو اگر آپ لوگ google سے پوچھیں گے google پر سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جواب ملے گا 2 percent سے لے 3 percent تک تو یہاں پر 6 to 8 ہے تو یہ ہمارا wrong ہے less than 1 نہیں 3 to 5 more than 10 تو اس ہمارا جو 2 جواب بن رہا ہے 3 to 5 google آپ بتائے 2 2 سے 3 تو یہ ہمارا سب پی librar ное Lori said orsch carbool қری Infinity Long tail ڈ數 ڈ数 четы ел ڈ数 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 bumps ählt қری ڈ数 گوگل کونسیڈر مور دن ڈیش فیکٹر سنگنل ٹو رینگ ویب سیٹ سرچ انجین ریزلٹ تو دوستو یہاں پہ کیسی فیکٹر سنگنل ٹو رینگ ویب سیٹ تو اس کا سنگنل کا مطلب کہے یہاں پہ ایسیو میں ہمارا جب ہم کوئی ویب سیٹ کریڈ کرتے ہیں ہم ایسیو کرتے ہیں تو گوگل کا گوگل کا ایک کرال ہوتا ہے کرالنگ جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آر ٹائم ہمارے کو ہمارے ویب سیٹ کو کرال کرتا ہے ہم سارے ویب سیٹ کو گوگل میں جتنے بھی ویب سیٹ ہوں گے اس کو کرال کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں کونٹنٹ اچھا ہوگا تو وہ گوگل سمجھ جائے گا اس بندے کا کونٹنٹ اچھا ہے اس کو اوپر دیکھانا ٹھیک ہے تو جتنے ویب سیٹ میں ہمارے پاس اپنی ویب سیٹ کریڈ کرتے ہیں اور کسی اور ویب Васیٹ میں جو ہمارا جانے والا دوست ہے کچھ اور ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اپنی ویب سیٹ میں لنک دو ہماری ویب سیٹ کا تو یہ بھی ایک اچھا فیکٹر ہے کیونکہ جب کرال ہوگا اس کی ویب سیٹ تو وہاں پہ آپ کا لنک ہوگا تو جو کرالی کا سسٹم ہے گوگل کا وہ سمجھ جائے کہ یہ بھی ایک ویب سیٹ ہے جو کہ بن چکی ہے اور یہ کونٹینٹ اپ لوڈ کر رہے ہیں تو کتنے سگنل ہیں وہ ہے 200 200 plus ہے تو یہاں پہ سب سے جو true answer ہے وہ ہے 200 ٹھیک ہے save and move to next question seo is mainly divided into into three main categories including on page optimization of page optimization and upper page optimization link building search optimization technical seo تو اس کا search optimization ہوگا ٹھیک ہے save and move to next question اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور جواب آ رہا ہو اگر میں غلط لگا ہوں تو آپ لوگوں نے کومنٹ میں مجھے بتانا ٹھیک ہے تاکہ اس کے بعد جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے لیے رینومائی آسل ہو یعنی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں what plays the most important role for website traffic anchor links an organic search website design تو سب سے زیادہ anchor links جت میں زیادہ anchor links ہوں گے یعنی کہ جو ہمارے link ہوں گے ٹھیک ہے تو google یہ سمجھے گا کہ اس website میں زیادہ content پڑا ہوا ہے یہ زیادہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس anchor links save and move to next what was google register as a company تو google 1995 no bilkul نہیں 1996 میں دو دوستوں نے اس کو register کرائے تھا اور اس کا جو پہلا نام تھا وہ تھا میرے خیال میں work rent تھا یا ایسا کوئی نام تھا ٹھیک ہے save and move to next تو یہ ہمارا quiz finish successfully تو close کرتے ہیں اس کا اس کے بعد ہمارا submit status ہے کدھر گیا submit status یہ ہے وہ ہے submitted ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد result ہمارا one week two week کے بعد announced ہوگا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لوگ ہو تو تمہارے چین کو like کریں اس ویڈیو کو comment کریں اور جو بھی آپ کے زیادہ میں سوال ہو وہ میرے سے comment میں پوچھے گا تو اللہ حافظ